بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم بیک پر آز ویلوک اور آج کا ویلوک جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے بھائی تین سے چوہ دن پہلے سے سن کچھ ایسا تھی کہ بھائی محمد باقر جو ہے نا وہ کھیل رہے تھے میرے ساتھ محمد باقر کہہ رہے تھے تقریباً تین ساڑھے تین ہو رہے تھے وہ محمد باقر کیا کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے اٹھانے کے لیے اپنے سارے ٹوائس جتنے بھی ہوتے ہونا وہ ڈائریک میرے سر پر مارتے ہیں یا کہیں بھی بھی جو اس کا بس چلے سو یہاں جو ہے میں اٹھنے رہی تھے پھر آ کر میرے موں کو نوشنا شروع ہو گئے پھر جو ہے نا پپے کرنا شروع ہو گئے اور پھر جو ہے نا محمد باقر کو پتا چل گیا کہ ولاغ بن رہا ہے تو اس نے کیا کیا میرے آنچہ خون چینے کی کوشش کی اور جو ہے نا وہ بس کھیل رہا تھا تو ماما کہہ رہی ہے کہ مفلیہ کھڑی ہو جاؤ میری بچے کا خون جل رہا ہے تو میں نے کہا چلو بھئی کھڑے ہو جاتے کیونکہ اس کو جو ہے نا بس میرے ساتھ ہر وقت کھیلنا ہوتا ہے خیر اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ ہو گئے تھے شرام کو فری سارے کام وغیرہ کر کے اور میں چلی گئی تھی اپنی ماما کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر کی پاس کیونکہ ماما کی آئی سائٹ کا مسئلہ ہے اور میری بھی تھی تو میں نے کہا کہ بھائی میں پٹا پٹ سے دکھا دیتی ہو یہ ای تنگ سو بودھ کا دن تھا یاس اور میں جو ہے نا ماما کے ساتھ گئی اور پھر جو ہے نا کافی آدھا سے مطلب آدھا دن ہمارا یہی پہ نکل گیا تھا اور پھر جو ہے نا ماما کا جو ہے موتیوں کا عشی ہو گیا ہے آنکھوں میں تو پھر جو ہے نا ڈاکٹر نے ماما کو تو کہا کہ آپ ٹیسٹ وغیرہ کروا کر آئیے گا تو ماما نے کہا چلے ٹھیک ہے تو یہاں جو ہے نا ہم آگئے تھے اپنے لئے چشمے پسند دینے کیوں کو ماما نے کہا پہلے آپ کے تو بنا لیں تو یہاں جب میں آئی نا تو میں نے کہا کہ ایسے چشمے دو جو کبھی نہ ٹوٹے کیونکہ میرا جو بھتیج ہے نا وہ ہمارے ساتھ کھیل رہا تھے کیونکہ اس کے باپا کی بھی گلاسز ہے نا تو وہ اس کے باپا کی گلاسز ایسے پکڑ کے نوچتا ہے اور دھپ کر کے پھینک دیتا ہے تو ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے یہ توڑنا دے تو یہ مضبوط جو ہے جتنی مضبوط ہو سکتے ہیں مضبوط ہم نے فریم لیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا میرے شورٹس ویڈیو میں میں نے بھابی نے بڑی مزی کے کھاو سے بنایا تھے جس کے میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی اپنے نہیں دیکھی تو جا کے دیکھی گا میرے شورٹس ویڈیو میں تو یہاں بھابی نے بنائے تھے کھاؤ سے تو میں یہاں پر شاپنگ کر کے آئی تھی جس میں ہم نے سارے نمکو لیا تھا دودو اگر آلے لیا تھا اور اس کے بعد ہمیں شیر مال کے دکان دکھ گئے تھے تو میں نے محمد کو کہا مجھے تو شیر مال کھانے آئے کیونکہ ہماری گرر میں شیر مال زیادہ شاپ سے کھائے جاتے ہیں وہ بھی بٹر لگا کر تو پاپا محمد نے فرس ٹائم کھایا تھا محمد باقی نے شیر مال اور پاپا بھائی بھی کھا لیتے یہ بڑی ہی مزے کہ ہم نے شیر مال کری دے اور یہاں پر جو جو چیزیں مل لیتے ہیں میں نے اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی وہ ایک نئی شاپ یہ میرے خالصے دودوان کے سامنے ہمارے گر کے پاس ہی شاپ کو لیے تو میں نے اس کی ویڈیو بھی بنا لی اور یہاں پر بہت مزے کی چیزیں تھے خیر اس کے بعد آگئے تھے ہم گر پر اور ڈائریک ہم نے آکر دسترکان لگا دیا اور وہاں بھی جو ہے نا وہ ساری چیزیں ریڈی کر کے رکھے تھے اور خاوسے کی جو ہے نا میں نے کہا اس کے وہ ایک ہی پہچان ہے بڑی ہی مزے کے جو ہے نا اس میں ساری چیزیں ڈالتی ہیں تو جس میں ہم نے خاوسے وائل کی تھی اس کی پوری ریسے بھی کبھی ہوگی نا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے باقی جو ہے نا اس کے اندر آپ نے خاوسے ڈالے کڑی ڈالی چکن گس آلن ڈالا اور جو ہے نا اپنا پیاز ڈالی لیمون نے چوڑا زبردست سا دھنیا ڈالا آئے 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 اور چاٹ پسالہ ڈال کر فل نمکوں کے ساتھ آپ نے اس کو انجوئی کہنا ہے مزے آ جائیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ پیٹ بھر کے ہم نے فل جو ہے نا انجوئی کر کے کھائے کھاؤ سے اور جو ہے نا اس کے پر کچھی پیاز بہت مزے کی لگتے ہیں ماما کہتی ہے بتا نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہو لیکن ہم بائے بین اس پر کچھی پیاز ڈال کے کھاتے ہیں بہت انجوئی کرتے ہیں خیر اس کے پاس جو ہے نا میں محمد باگیر کی حرکتیں دکھا رہی ہوں گئے ماما پاپا کھا رہے تھے وہ جو ہے نا تھوڑا سا سلو کھاتے ہیں نا سو یہاں پر جو ہے نا ماما پاپا کھا رہے تھے میں نے محمد باگی دیویسی ویڈیو بنا لی کہ وہ محمد باگی ٹوائز سے کیل رہے تھے پھر جو ہے نا میں نے اپنے فون کو رکھا اور یہاں پر آگئی تھی میں اپنے برطن دونے اور جو ہے نا سارا پیچھے کا جو سسٹرم ہوتا ہے نا صرف میں برطن دوں تھی واقعی جو ہے نا یہ ساری چیزیں کو ہم نے سمیٹا تھا یہ سب کچھ جو ہے نا ہمارے گر میں الحمدللہ الحمدللہ یہ چلتا ہے دیتا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ سو یہاں سب کچھ سمیٹا پھر یہ ہے میرے خیال سے جمعی رات کا دن جب میں اٹھی اور پھر جو ہے نا ہم نے جاڑو پوچے وغیرہ کیے اور یہاں جو ہے نا میں نے چکن کا سالن اور جو ہے نا یہ میں نے بھابی کی جو موما نے بنا کے بھیجا تھا آپ نہ کیا کہتے ہیں اس کا نام کیا تھا سنبھاڑا بنا کے بھیجا تھا وہ انجوئی کر کے کھایا اور پھر جو ہے نا میں نے دال چاول بنائے کیونکہ چاول بھابی بنا چکی تھی پھر میں نے اٹھ کے فٹا فٹ سے دال بنا لی کیونکہ میں نے جو ہے نا دال چاول ہی بنانے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے نا جنرمن میچ کافی ٹائم سے نہیں آئی تھی تو میں نے کہا تھا ماما جنرمن میچ لے کر آئیے گا تو پھر اس کے اندر میں نے آم چھوڑ بھر کے جو ہے نا فل بیسن وغیرہ کوٹ کر کے فٹا فٹ سے جو ہے نا دال چاول آم چھوڑ والی میراج اور جو ہے نا چاٹ مسالہ کا چمر اور یہ ساری چیزیں لے کے الحمدلہ الحمدلہ اگین جو ہے نا پیر بھر کے کھایا دال چاول پلس گاجر کا آچار اور سیلٹ تو لازمی ہیں خیر سو یہاں پر جو ہے نا الحمدلہ سے دستر خان ریڈی ہو چکا تھا کھانا شرارٹ ہو چکا تھا اور جو ہے نا بھائی میرا خانہ اس لیے زیادہ دکھ رہا ہوتا کیونکہ میں ایک بلوگر جو ہے نا وہ ایزا فلا پیچر نہیں آئی تھی تو اس لیے میرا زیادہ کھانا ہی ہوتا ہے فوکس اور اس کے بعد یہ ہے جمعہ کا دن جب میں صبح پانی کے لئے اٹھی تو بھائی نے کیا مزی کا انڈا اور جو ہے نا بریڈ بنائی تھی اور میرا بھائی اتنا مزی کا اور اتنا ٹیسٹی انڈا بناتا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے اور اتنا کہ مطلب کہ کہیں سے ٹوٹتا بھی نہیں ہے میرے بھائی کی یہ ٹریک ہے تو کبھی ہوگا تو انشاءاللہ اس کی ریسی بھی ضرور شیئر کریں گے آپ کے ساتھ خیر اس کے بعد اپنے ساڑی جاڑو پہنچے وغیرہ تقریباً چھے سار بعد چھے ہو رہے تھے اور پھر ہم چلے گئے تھے بھائی کوسر کے ساتھ شاپنگ پہ کیوں کوسر نہیں جانا تھا شاپنگ گھنے کے لئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایونٹ آرہا ہے اور جب ایونٹ آرہا ہوتا ہے تو ون بائی ون جو ہے نا سب کے شاپنگیں سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہاں جو ہے نا ہم آ گئے تھے پہلے جاما مال پہ آئے پھر ہم لوگ گئے گل پلازا اس طریقے سے سارے مال گوم ہیں بڑ جو ہے نا جاما مال میں تو مجھے بلکل بھی میکسی پسند نہیں ہے یہ ساری جتنی میں میکسیاں دینا مطلب شلوار کمیز میکسیاں شرار ہے ہر چیز دیکھی اور کوسر کو ایک میکسی پتہ نہیں کیوں اتنی پسند آگی تھی اور اس کے جو ہے نا وہ پیسے دینے کے لیے پہ ریڈی ہو گئی تھی بڑ میں نے کھنٹا کو کہا اپنی عزت پہ کڑی رہنا کیونکہ بلکل بھی اچھی میکسی نہیں ہے اور اس میکسی میں پیسے ڈالنا بلکل فضول ہے تو پھر جو ہے نا کھنچا کہہ رہی تھی ٹھیک ایک مکو پھر ہم دونوں جو ہے نا فول آن جو ہے نا ہم دونوں کی ماہوں کو ہم نے تنگ کیا ماما کہہ رہی ہے ماما کو یہ گری بھی اچھی لگی تھی بڑ میں جو ہے نا دل پہ نہیں بیٹھ رہی تھی کیونکہ ہماری جو دماغہ میں میکسی ہے نا اور جو کھنچا پہنے گی نا تو آپ وہ دیکھیں گا ضرور کہ وہ میکسی کیسی ہے اور میری بہن کی سب کی بیٹیاں جو ہے نا مطلب میری بہن کی تین بہنوں کی بیٹیاں نا وہ سب جو ہے نا وہ کیا کیا پہنے گی آپ ضرور اپنی جو ہے نا ہمارے ایونٹ میں دیکھیں گا اور میں کیا بہنوں گی وہ بھی دیکھیں گا انشاءاللہ انشاءاللہ سو وہ سسپنس ہوگا اس کے بعد جو ہے ہم آج کے تھے گھر اور گھر آگر ہم نے بنائے تھے بڑی بڑی مزے کے جو ہے نا بابی نے بنائی تھی آلو مزہور کی اکنی کچومبر اور جو ہے نا سمبھارا اور فرس ٹائم جو ہے نا بابی نے بنائے تھا بڑے ہی مزے کا گاجت کا حلوہ کیونکہ اب جو ہے نا ہم ماشاءاللہ ہم پانچ بہن ہیں نا ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا پانچ بہنوں کی بیٹیاں بھی ہیں تو سب جو ہے نا وہ ان کی شوپنگ الگ الگ چلی ہوتی ہے اور اس میں صرف ایک دن جو ہے نا کھنسا کی شوپنگ ہوئی ہے ابھی دوسری بیٹی کی تو شوپنگ بھی نہیں ہوئی تو لیٹس ٹھیک کہ وہ کپ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ پیسے بھی تو دیکھنے ہوتا ہے ایسے توڑی ہوتا ہے کہ بھئی پٹا پٹ سے لے لیے جائیں گے اور لے آئیں گے ایسا نہیں ہوتا تو یہ ساری سین چلتے رہتے ہیں خیر اس کی بات یہاں میں نے سنڈی کا دن تھا سٹری والے دن میں نے کوئی ولوگ شوٹ نہیں کیا تھا صرف سمو سے بنا لیے تھے دکھا دی تھی ویڈیو کیونکہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو محمد باکر بہت رو رہے تھے تو میں نے ان کو ویڈیو اپنی فون میں پویمز وغیرہ لگا کے چھوڑ دی تھی پر یہ سنڈی کا دن جب ہم نے میں نے کپڑے دھوئے تھے کیونکہ پانی کھارا بہت سارے جمع ہو گیا تھا میٹھا پانی آنی رہتنا تو میں نے کپڑے دھر سارے جمع کیا تھا اور اتفاق تھا کہ بابی کو اپنے چاچو کے گھر جانا تھا کیونکہ پھو پھو چاچو اورتا ہے وغیرہ کہ گھر پر آج کل دعوتیں چل رہی ہیں تو ہر سنڈی ماشاءاللہ وہ جاتا ہے بابی وہاں جانا تھا تو میں نے بابی کو رات کوئی بات کیا تھا بابی آپ بھلے چلے جائیے گا بر تھوڑا لیٹ جائے گا کھانا بنا کے جائے گا کیونکہ میں صبح دیر زارے کپڑے دوں گی تو پھر میرے پاس عمت نہیں ہوگی کہ میں صبح اٹھ کے پھر کھانا بناوں کیونکہ میری ماما تو کچھ بھی زیادہ کام نہیں کر سکتی تو پھر ہم دو لوگ گئی ہوتا ہے تو بابی نے کہا چلو کوئی بات نہیں میں کھانا بنا کر ناشتہ کر کے چلی جاؤں گی تو جو ناشتہ ہوتا ہے سنڈی والے دن ہمارے روٹین سے چل رہا ہوتے کہ ماما بھائی بابی اور بابی وہ لوگ اٹھے جاتے صبح تو وہ ناشتہ کر کے فری ہو چکے تھے اور پھر جب میں اٹھے تو تقریبا چھ بج رہے تھے اور ماما وہ اپنا ناشتہ کر چکے تھی کیونکہ ماما کیلئی بھی بابی وہ ناشتہ بنا کر چلی گئی تھی اور جو نا بریانی بھی ہماری ریڈی تھی اور یہ دیکھیں صبح کا ٹائم تھا صبح آٹھ بج چھو کہتی چار بجے سے لیکن آٹھ بج میں ہمیشہ گھڑی دیکھ کے کام کرتی ہوں کیونکہ جب گھڑی دیکھ کے کام کرتے ہیں تو وہ فٹا فٹ کام ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ دیکھیں اور آزمائی گئی یہ چیز ضرور خیر اس کے بعد ماما کو کھانا نہیں تو ماما نے چھو مجھے ناشتہ کیا تھا اور میں نے جو نا صرف چائے پی لی تھی اور یہاں پر بڑی مزے کی بریانی بنی تھی تقریباً صبح آٹھانٹ بج رہے تھے تو میں نے دسترخان لگا دیا تھا پھر ہم نے جو نا پیٹ پر کی فل آن بریانی انجوئی کی اور پھر جو نا بھائی پانی کی بوتلے وغیرہ بری بلتن وغیرہ دوی کاؤنٹو وغیرہ صاف کے ماما نے میری ہیلپ کی تھی تو ماما نے دھے ساری جتنے بھی کپڑے تھے وہ سب کو جو نا اچھے سے تیہ کر کے رکھ دیئے تھے باقی جو نا اسی اڑی پر میرے کپڑے وغیرہ زکایا تھے وہ میں نیچے سے لے کر آئے اس کے بعد محمد باقی ربابی جو نا وہ اپنی پھپوں کے ساتھ ہمارے گھر پر آ چکے تھے بھائی آنچو انا فول ڈے آرام کر رہے تھے تو آئے ہوپ آپ کو آنچ کا بلوگ پسند لائک کیجئے گا شکر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا میری طرف سے اللہ حافظ تارا بھائی بھائی